جمع کشمیر دنیا بھر میں سیاحت کے لیے مشہور ہے لیکن اس کی وادیوں میں کئی ایسی انوکھی نیامتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے اس خطے کو جنت جہا کہا جاتا ہے ان نیامتوں میں زندگی بخش پانی بھی شامل ہے جو جمع کشمیر کے اکناف و اطراف میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے صرف پینے اور کھیتوں کو سراب کرنے یا بجلی پیدا کرنے کے لیے ہی یہ پانی استعمال نہیں ہوتا بلکہ کئی جگہوں پر موجود پانی کو قدرت نے بیماریوں سے شفا پانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی سے کیسے بیماریوں سے نجات ملتی ہے آئیے اس سوال کا جواب تفصیل سے جانتے ہیں جمع کشمیر میں اکثر آپ کو برفیلے پہاڑ اور تھنڈے چشمیں نظر آئیں گے لیکن اسی وادی میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں گرم پانی کے چشمیں بھی موجود ہیں جن سے لاکھوں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں ان گرم چشموں کو جمع کشمیر کی مقامی زبان میں تتہ پانی کہا جاتا ہے جمع کشمیر اور لداخ میں بیس مقامات پر لوگ تتہ پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں سرحد کے اس پار بھی کشمیر کے علاقے میں مشہور زمانہ تتہ پانی کے چشمیں موجود ہیں گرم چشمیں یعنی ہات سپرنگز کو ہائیڈرو تھرمل سپرنگز اور جیو تھرمل سپرنگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جیو تھرمل ہیٹیڈ گراؤنڈ وارٹر ہے جو ارتھ کرسٹ سے سطح پر آتا ہے گرم چشموں میں بہت سارے کیمیکل الیمنٹس پائے جاتے ہیں جن میں میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور سلفر شامل ہے پانی میں موجود ان اناثر کی مدد سے کئی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے شفا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن بہانہ تتہ پانی ہے اس کا پانی بہت گرم ہوتا ہے جس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے کشمیر میں موجود بیس مقامات میں سے زلہ راجوری کی تحصیل کالا کوٹ میں واقع تتہ پانی زلہ کشتوار کے دور دراز گاؤں وادون میں تتہ پانی اور لدداخ میں موجود گرم چشمیں عوام میں بہت مشہور ہیں سالہ سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان گرم چشموں کی وجہ سے کئی بیماریوں سے نجات پا رہے ہیں تتہ پانی کے مناظر سے لوگوں کو روبرو کرانے کے لیے ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے زلہ کشتوار کے دور دراز گاؤں مڑوا وادون میں پیر پنجال کی سرسبز اور انچی پہاڑیوں کے درمیان دریائے چناب کے دامن میں واقع تتہ پانی کا دورہ کیا اس چشمے کا پانی کافی گرم ہے مگر شدت کی تپش محسوس ہونے کے باوجود انسان کی جلد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اکثر لوگ اسے قدرت کا موجزہ مانتے ہیں تاہم بعض لوگ اسے طبی خصوصیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تتہ پانی نایاب جڑی بوٹیوں کا آرکھ ہے تتہ پانی کی اس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگ انتناک سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کرتے ہیں موسم سرما کے دوران بھاری برف باری کے بعد مذکورہ علاقے کا سڑک رابطہ منقطع ہو جاتا ہے بزرگ لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور علاقے میں سڑک کا کوئی انتظام نہیں ہے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اس علاقے کی طرف توجہ دیں اس مقام تک پہنچنے میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ پہلے خستہ حال سڑک پر بیس کلومیٹر گاڑی سے سفر تہہ کرتے ہیں اس کے بعد پانچ کلومیٹر پیدل مسافت تہہ کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں حکومت کی جانب سے یہاں رہائج کا بنائی جانی چاہیے تاکہ عوام کو قیام کرنے میں آسانی ہو خطے میں تتہ پانی کے ان مقامات تک پہنچنے میں لوگ صدیوں سے مشکلات کا سامنا کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی حالات نہیں بدلے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعہ کشمیر انتظامیہ قدرت کی عطا کردہ ان نیامتوں سے عوام کو مستفید کرائے اور دور دراز سے یہاں شفا پانے آنے والوں کی رہائش کا بھی معقول نظم کرے بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت اردو